کراچی کی گھرمیوں سے تنگ آکے میں لکل پڑی اسلامباد کیلئے اور اسلامباد سے آگے کا سفر تھا میرا ندھیہ کلی کے لیے ائرپورٹ پہ کافی سنناٹا تھا کیونکہ صبح کا وقت تھا اور صبح میں کم فلائٹس ہوتی ہے بنیزبت رات کے اور ڈومیسٹک فلائٹ اس وقت تو بہت بھی رش تھا کیونکہ صبح میں اکثر لوگ وہ ہوتے کہ کراچی سے اسلامباد جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں تو ان کو میٹنگ اٹینڈ کر نہیں ہوتی تو نو بجے پہنچ جاتے ہیں اور ایک گھنٹرم ان کو مزید لگتا ہے تو دس کیارہ بجے تک آرام سے اپنی جو مقصود جگہ ہوتی وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹرائم ہوتا ہے صبح کی فلائٹ کا اگر جو لینا چاہے تو سوچے تھا کہ ائرپورٹ پہنچ کے کچھ کھا پی لیا جائیں گا لیکن یہاں پہ شاپس بہت سا آ رہی ہے نام بھی بڑے اچھے اچھے اور دیکھنے میں بہت اچھا ہے خوشبو کافی کی بہت اچھے آ رہی ہے لیکن باقی جو چیزیں اس کے ساتھ لوازمات جو ہوتے کیک یا سیرمیچ وغیرہ بکل بھی فرش نہیں لکھ رہا تھا تو ارادہ ترک کر دیا کہ جی کیا کھائے پی ہے سوچا کہ پھر ائرلائن والی کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے صبح مارننگ میں بھرک فاست کے طور پر تو بینے کچھ کر لو جی پین میں کچھ کھا پھی لیتے ہیں اور ائرلائنس نے ہمیں بہت ہی اچھا بھرک فاست دیا جو کہ مزا آ گیا اور جی بہت اچھا ہو رہا تھا یہاں پہ جی اسلامت کا بارش نظر آ رہی تھی اور بس ہم جی لینڈ کرنے والے تھے جی دیکھے بارش نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اسلامت میں ٹھک تھاک بارش ہوئی تو ہمیں آگے بھی بارش ہی ملنے والی ہے بس اپ کا جو اوپر کا جو نوردن ایریا کا ہوتا ہے ادھر کا ویدر کا کچھ پتا نہیں ہوتا کب بارش ہوتی ہے اور کب جو ہے روک جاتی ہے سلامت ائرپورٹ چار سال میں کافی بدل گیا ہے اور بہتر ہو چکا ہے اور امید یہی کہ کراچی بھی ہمارا اتنا ہی خصد بنے گا انشاءاللہ بس بیک کا انتظار ہو رہا تھا کہ جی لگیج آ جائے ہمارا اور جی ہمارا لگیج آ چکا ہے بس اب بھار لکلتے ہیں بھار بہتر بہت ہی خوبصورت ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ دلچارہ تھا کہ اسلامت میں بندہ رک جائے لیکن کیونکہ ہمیں آگے ٹرافک کرنا تھا یہ پاسیبل نہیں تھا اور دن ویسی ہمارے پاس بہت کم تھے بہتر اسلامت کا بہت ہی خوبصورت ہو رہا تھا اور جو ہے کراچی کی جو گرمی سے ہم آئے تھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا بس جی ہماری جو گاڑی آ چکی تھی تو ہم نے کہا جی آگے سفر جاری رکھیں اور یہ کہ ہم نے صبح کا وقت اس لئے لیا تھا کہ کسی کو بھی اگر آنا ہو تو صبح کا وقت لے کیونکہ اس سے ٹائم آپ کا بہت بچتا ہے اور آپ کو دن زیادہ اچھا ملتا ہے اور سب سے اوڑی بات ہے کہ دنی دن میں آپ پہنچ جاتے ہیں آپ کا لنچ آرام سے آپ جو ہے اپنی جو ہے نتیہ گلی میں جا کے کر سکتے ہیں میں نے موٹر وے کی بجائے جو ہے نیشل جو ہائیوے ہیں روڈ اس کو لیا ہے تاکہ یہ نظارے دیکھے جا سکے اور ہمارا سفر خوبصورت گزرے کیونکہ ہوتا ہے کہ موٹر وے میں بکل ہی کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں جو چاہیی ہوتی خوبصورتی جو بیوٹی ہے وہ نہیں نظر آتی ہے اور یہ کہ اگر آپ ائرپورٹ سے جا رہے ہیں تو آپ کو نیشل ہائیوے ہی لینا چاہیے کیونکہ اگر موٹر وے لیتے تو آپ کو بہت رسل لمبا بڑھ جاتا ہے بس جی بارش ہے راستے بھر میں ہمیں مل رہی تھی تو بس اس کو انجوائی کرتے ہیں آگے بڑھ رہے تھے ہمارے جو ڈرائیور تھے بہت سمجھدار تھے اور انہیں نے بہت اچھے طریقے سے ڈرائیو کیا تاکہ کوئی ایسی کوئی بات نہ ہو سکے جو بھی سفر کر رہے ہیں خاص طور پر کراچی سے کہنا چاہوں گی کیونکہ ہمیں تو یہاں سے کراچی سے تو گرمی لگ رہی ہوتی تو ہم سوچتے کیا گرم کپڑے رکھیں لیکن اوپر جو ہے وہ تھنڈ بڑھتی چلی جاتی ہے جب تک اسلام آباد میں تھے تب تک بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جیسے جیسے اوپر ہم جا رہے ہیں تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے راستے میں رکھیں جی ہم نے ایک کچھائی شاہی پی جیا ہے اور جی دیکھیں اس طرح کی جو پکوڑے ہوتے یہیں پھر بہت اچھے مل رہا ہوتے ہیں آپ چاہے تو راستے میں بڑھتا کھا سکتے ہیں تو بیدر بہت خوبصورت ہوتا رہا تھا اور جہاں رکھیں تو یہ ماں کا ویو بہت ہی خوبصورت تھا ہمارے ساتھ بہت ساری لوگ رکھیں تھے اسی پوائنٹ پہ کیونکہ ویو یہاں سے بہت اچھا نظر آ رہا تھا بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تو ان کی کھانے پینے کا دھیان رکھئے گا اور ایکسٹرہ چیزیں لیجئے گا گرم کپڑوں کو بہت خیال رکھئے گا شوز ہونے چاہیے ہلز نہیں ہونے چاہیے اچھل کراچی سے ہی بک کرا لیا تھا لیکن راستے میں رکھ کے میں نے سوچا کہ ایک دو اچھل کا اور وزٹ کیا جائے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اگر آپ کو یہاں بھی رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں اور ان کے جو روم کے جو ریٹ ہے وہ کیا ہے یہ دی کلاوڈ کے نام سے ہے اور سیکنڈ کپ کے ساتھ ہی ہے یہ اینی کا ہے اور یہاں پہ بھی بہت خوبصورت تھا اور سب سے اڑی بات یہاں پہ یہ ہے ندیہ گلی کی کہ آپ رکھ سے جائیں لیڈیز ہو ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیف آپ بہت ہے یہاں پہ اگر کوئی مریج جانا چاہتا ہے تو میں یہی مشورہ دوں گے کہ مریج کے بجائے آپ یہاں پہ آئے کیونکہ مری میں وہ محول نہیں ہے فیملی کے ساتھ جو آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے تو سیکیورٹی یہاں پہ بہت ہے تو آپ کو ضرور یہاں پہ آنا چاہیے اگر آپ کو سکون چاہیے اور خاموشی چاہیے فیملی کے ساتھ آپ کو رہنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر آئیے یہاں آپ کو سستے سے لے کے مہنگے تمام قسم کے رومز مل جائیں گے اور جی ایک روم کا ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں روم کافی بڑھاتا اور بہت خوبصورت تھا ساس اتراتا ویو بہت خوبصورت ہے انہوں نے ایک بیلکنی بھی دیئے اور اندر بیٹھنے کا بھی ایک سٹنگ ایریا دیا ہے جہاں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھڑنے کے لیے تو آپ اندر بیٹھ جائیے روم دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا اب ان سے ہم یہاں کا ریٹ بتا کرتے ہیں وائی فائی یہاں پہ وائی فائی انٹرن نیٹ کمپی بیٹھ پاسٹ صحیح اور ریٹ یہاں یہاں کے ریٹ ریٹ اس کا کمپی بھی دیکھتے ہیں ٹوینٹی تھاؤزنڈ ریٹ کا سننے کے بعد میں نیچے آگئی میں نے کہا جی یہاں پہ چاہی پی لی جائے اور تھوڑا ریسٹ بھی کر لیا جائے کہ تھوڑا پھر اوپر کی طرف جائے اور یہاں پہ بھی کھانے پینے کی کافی چیز ہے اگر آپ بزار کی طرف آ رہے ہیں یہ بزار سے بہت ہی قریب ہے اور آپ چاہے تو یہاں پہ آکے چائے کافی کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں یہاں پہ بہت اچھی چائے ملی ہم کو تو بس جی یہاں کھا پی کے کہ ہم واپس جو ہے اوپر کی طرف جائیں گے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس رگ نتیہ گلی میں ریٹ جو ہے رومز کی بہت ہائی ہوئے ہیں تو جب بھی آپ یہاں کا وزٹ کرے تو یہ دماغ میں ضرور رکھئے گا اب جی ہم بہت ہی قریب پہنچ جکے راستے میں ہمیں یہ چھوٹا سا پارک نظر آیا ہے جو بچوں کے لیے بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے ساتھ ہی بلکل سامنے کے طرف جو ان کا میتھیو چرچ ہے اس کے بلکل سامنے یہ بنایا گیا ہے یہاں پہ زپ لائن بھی ہے آپ کے اور بچوں کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹی ہے فیملیز کے ساتھ آئے تو یہاں پہ ضرور آئیے گا اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ ہارس رائیڈنگ بھی ہے اچھا ٹاپ پہ ایک اور ہوتیل ہے جو سامر ریٹارٹ کے نام سے ہے یہاں پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور رومز کے جو ریٹ ہے تقریباً سیم ہے لیکن یہاں پہ اور اور الپائن میں جو ہے بہت ڈیفرنس ہے آپ خود جب آئیں گے تو آپ کو خود یہ بات نظر آئے گی راستے میں بہت خوبصورت ہے جو ہے وہ نظارے ہمیں دیکھنے کو ملے اور آخر ایک کار ہم الپائن جو ہے وہ ہوتیل بہت چکے تھے اور بھرکل ہمیں سامنے نظر آرہا تھا سمجھے یہ شام ہو چکی تھی اثر کا وقت ہونے والا تھا بہت خوبصورت جو ہے اس وقت موسم ہو رہا ہے یہاں کا اندر داخل ہوئے تو بارش کافی ملی ہمیں گاڑے سو ترنے کے بعد احساس با کہ بارش کتنی ہو رہی تھی ٹھنڈ بہت بڑھ چکی تھی بس غلطی یہ ہوئی کہ ساتھ میں کوئی جیکٹ یا سویٹر کچھ بھی نہیں رکھا تھا اور جب ان دنوں کے آپ جو ہے ٹرائیل کر رہے ہیں تو امریلہ ضرور ساتھ رکھیے گا کیونکہ بارشے کچھ پتا نہیں ہے ان دنوں کے کبھی بھی ہو جائے کیونکہ جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں تو یہی سو نیکم لاتا کے لئے ان دنوں بارش نہیں ہوتی ہے اور وقت سے پہلے ہونا شروع ہو گئی ہے جن جلائے تو خیر ہوتی ہی ہے بارش ہے آگست تک چلتی ہے کیونکہ اپنے ساتھ امریلہ ضرور رکھے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں تو لازمی آپ ضرور رکھیں اور کوشش کیے جگہ کہ یہاں آنے سے پہلے آپ ہوتیل کی بکنگ ضرور کرا لیں تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکے دلکس کی روم سے دلکس ہمارا بیسک روم میں دلکس ٹوئنٹی سیونت آزن پلاف ٹریکس چارج کرتے ہیں دلکس رکا ٹھائٹی ٹو انڈ وی آئی پی فورٹی تالزن پلاف ٹریکس تینکیو اور جی میں نے اپنا جی روم میں وہ دلکس کروایا تھا اور دلکس ٹیکس ہے چلے جی میں اپنے روم میں جاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں گے کس راکے یہ روم ہے اچھا یہاں کی خاص بات ہے آپ کہیں پر بھی آپ رکھ کے دیکھیں آپ کو ہر طرف کا جو ویو بہت نظر آئے گا روم یہ بھی کافی بڑا تھا اور جو ہے اس کا واش روم بھی بہت اچھا تھا ساتھی ساتھ انہوں نے جی ہمیں کیٹل دی بھی تھی چائے کافیا بنا سکتے ہیں ہیٹر ہمیں دیا تھا اچھا یہاں پہ جی اس روم کے ساتھ ہمارا برک فاسٹ نہیں تھا روم ابھی بھی ہمارا چھنڈا ہو رہا تھا کیونکہ ہیٹر سٹارٹ نہیں ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں سٹنگ ایریا ہے ہمارا اور ویو بہت خوبصورت ہو رہا تھا اس وقت لیکن تھنڈ بھی بہت لگ رہی تھی سوٹر جیکٹ پین کے ضرور میں بہار جاؤں گی اور سب اس چیز کنجوائے کروں گی یہ تو ہے کہ جی اس وقت دیکھیں تھنڈ بہت بڑھ چکی ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا آنے لگ رہی تھی بس جی لگ یہ تھا کہ پہلے دن ہی بارش مل گئی انشاءاللہ پوری امید ہے کہ کل پر سو بہتر اچھا ہو جائے گا تو بیٹھنے کا ارادہ تو ہے لیکن اسے تھنڈ بہت ہو رہی ہے تو بہتر یہ یہ کہ وہ صرف دور سے دیکھا جائے اور شیشہ بند کر دیا جائے کامپرمیٹری کی طور پر ہمیں جی جیپس پینٹ اور چوکٹ دیتی اگر اس کی جگہ ہمیں بریک فاسٹ دے دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر رہتا پھر ابھی چلکے ہم لنج کرتے ہیں بارش بہت تیز ہو چکی تھی اور اس وقت سخت امریلہ کے ضرورت ہی ہم کو اور کہہ رہے جی کیا کہ سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ گین انہوں نے کارپیٹ بچھایا ہوتا ہے لیکن بارش بہت تیز ہو رہی تھی تو یہ اٹھا لیا گیا تو یہ بہتر ہمارا روم بہت این میں تھا اور یہ این میں ہے اور اب روم ہمارا سٹارٹنگ میں تھا بس اس کو کراس کرنا ہے بارشوں بھیگ کر جی ان کا مینی کارٹ دیکھ لیتے ہیں چیزیں بہت اچھی تھی ہیں تو پڑھ کے تو بہت خوشی ہو رہے ہیں کھا کے دیکھنا پڑے گا کتنا اچھا ان کا کھانا ہے تاریب بہت سنی ہے کہ یہاں پہ اگر کئی اور بھی رکا جائے تو یہاں کے لوگ لنجھ یا ڈینر ضرور کرتے ہیں کھانے میں ہم نے چکن کڑائی منگائی تھی کیونکہ دوپیر کا وقت ہا تو ہم نے کہا جی کڑائی کھا لی جاتی ہیں ساتھ ساتھ چائے بھی منگا لی تھی سمجھ میں آ رہا تھا پہر میں چائے پیوں یا کھانا کھاؤں کیونکہ اس وقت موسم ایسا ہو رہا تھا کہ اس وقت پہ چائے پی جائے یہاں پہ ایک وال تھی جہاں پہ بہت سارے ساتھ ساتھ میں اس پہ ایک نظر ڈال ہوئی تھی کہ اگر مجھے شام کی چائے کے ساتھ کچھ کھانا ہو یا صبح ناشتے میں تو کیا کھایا پیا جائے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری رکھی گئی تھی اور بہت چیزیں ان کی فرش نظر آئی تو بس جی ایک ایک کر کے سب کو ذہن نشین کر لیا کہ جی کیا آرڈ کرنا چاہیے اس کی بہت فرش نظر آ رہے تھے ان کی کیک بہت اچھے تھے تو جی انشاءاللہ دیکھیں کل صبح میں اس کو آرڈ کر دیا شامحل کی پھل کی بھوک لگی تو ضرور اور رات کے وقت ہمیں جی پیزا آرڈ کیا تھا جو کہ بہت مزے کا تھا الپائن کا پیزا جو اسپیشل ہے وہ ضرور پرائے کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا اسٹیک اسٹیک بھی بہت مزے کا تھا جو کہ مشروع اسٹیک ان کا بہت مزے کا ہے بس اس طرح سے یہ آج کا دن ہمارا خطام بزیر ہوا اسلام علیکم دوسرے دن کی صبح کے ساتھ بارش جو ہے ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن کل کے نسبت بہت کم ہو چکی ہے بہت ہلکی ہو چکی ہے تو انہوں نے کافی ایریا جو ہے اپنا اسٹینگ کا وہ کھول دیا ہے اور موسم بہت اچھا ہو رہا ہے جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ان دنوں آنا جو ہے گرمی سے تنگ آکے کراچی سے یا لاہور سے یہ جگہ بیسٹ ہے آپ کے لئے نیچے ان کا جو ہے بیلا نظر آ رہا ہے اور ایک نیک کافی سارے ہیں اگر آپ کی بڑی فیملی ہے یہ آفیس کی طرف سے آنا ہے تو یہاں پہ اچھا خاصے لوگ جو ہے سٹیک کر سکتے ہیں اچھا ہم نے جی ڈیسائیڈ یہ تک فرینڈز ہیں کہ ہم ایک ہی جگہ پہ سٹیک کریں گے اور اپنے تین چار دن جو ہے وہ اچھے گزاریں گے ہمیں مزید گھومنے پہ نہیں ضرور دیں گے پہلے ہی ہم اتنا گھوم بھی چکے فاسٹ فاسٹ تو لائف میں تو ہم نے سوچا کہ اس بار ہم نے صرف ایک جگہ پہ سٹیک کرنا ہے اس لئے آپ کو میں صرف اس ہوتیل کے بارے میں بتا رہی ہوں اور ہم نے یہ بہت سو سمجھ کے انتخاب کیا تک کہ اس کا ویو بہت اچھا ہے اور اس کی جو ہم نے تعریف سن کے ہی ہم یہاں پہ آئے تھے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کا پورا آرام سے یہاں پہ ٹائم پاس ہو سکتا ہے تو ہم نے اس سے بہتر جگہ کا نہیں سو سکتے نیچے بھی تھی بہت ساری جگہیں لیکن یہ بہت ٹاپ ہیں تو اس کا انتخاب کیا اب دیکھیں یہاں کا جو ہے اب انہوں نے جو ہے مزید جو بیٹھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ان کا ریسٹرنٹ بہت بڑا ہے اور الگ الگ جگہ پہ انہوں نے وہ دیئے میں کہ ویوز کے لیے کہ تاکہ آپ اچھے سے نظاریں یہاں پہ کر سکے اتنی دور سے آئیں تو مزہ آتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے کورنر کی ملے یا چاروں سے وہ نظاریں ملے تو انہوں نے اس طرح کا محول بنایا ہوئے آگے بھی میں نے کل رات کو دیکھا تھا ایک جگہ پہ تو وہ میں جگہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیچے بھی انہوں نے جو ہے اپنا ریسٹرنٹ کیلئے وہ جگہ رکھیے اوپن ہے اور مطلب شیشے اوپر لگے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ان کے بیچ میں بیٹھے میں تو اچھا آپ کو فیل آتا ہے مزہ آتا ہے یہ اپنے گیسٹ کو جو ہے بہت خاص فیل کرواتے اس لیے دیکھیں اس طرح کے انہوں نے جو ہے ریسٹرنٹ کی جو سٹنگ ایریا ہے وہ بنایا ہوئے بارال بہت خوبصورت ہے اور یہاں کشام کی جائے بھی جائے تو مزہ ہی آ جائے ہلکی ہلکی دھوپی آپ کو بہت اچھی لگیں گے یہاں پہ تو اس طرح کا یہ ان کا سٹنگ ایریا ہے بارش جو ہے ابھی بھی ہو رہی تھی لیکن ہم نے جو ہے نیچے بزار جانے کا سوچا آپ یہاں کے فورکاسٹ پہ تب بھیق نہیں کیجئے گا کہ وہ کیا بتاتا ہے گھنٹوں کے حساب سے موسم چینج ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اتنے سارے رستے ہیں یہاں پہ اور یہ بتا رہا ہے ہم کو کہ نتیہ گلی بزار جو ہے ہمارے رائٹ پر ہے اور اوپر کی طرف جو بتا رہا ہے کہ الپائن ہوتیل ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے وہ ہوتیلز ہیں جن کی لئے انہیں نے وال کے اوپر منشن کر دیا گیا ہے آپ یہاں سے بھی چوز کرنا چاہے اور نیٹ پر سرچ کرنا چاہے تو آپ کو مل جائے گا اور بیکل اس کے سامنے ان کا ہاسپٹل ہے جو کہ یہاں کا ہے سیویل ہسپتال آپ کو ایمرجنسی کی صورت میں یہ بھی آپ کو آسانی رہتی ہے اگر آپ سفر پر ہوتے ہو کہ آپ کے پاس ایک ہاسپٹل قریب اور ڈاکٹر بھی موجود ہے ڈاکٹر جو ہے الپائن میں بھی 24 آورز رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو پہلی آپ کو فرسٹ ایڈ جائے ہو تو وہ فورم مل سکتا ہے ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں آپ کا اگر ہاسپٹل والی بادنہ کلینک پر دکھانے کی تک کی ہو تو آپ کو ڈاکٹر وہاں پر دیکھ لیتے ہیں بزار آ چکے تھے بارش ہو رہی تھی لیکن ایسی نہیں تھی کہ آپ یہاں پہ واک نہیں کر سکتے یہ آپ کو امریلہ کی ضرورت ہے تو ایسا موسم نہیں تھا اور اس طرح کی دیکھیں گھرم کپڑوں کی شاپ ہے تو میں نے کہا کلائے شوٹ کر لوں کہ اگر آپ لوگ کبھی یہاں پہ ہیں اور آپ کو ضرورت ہو گھرم کپڑے خرید نہیں کی تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گی بچوں کی بھی بڑوں کی بھی لیڈیز کی بھی جینز کی بھی سب کی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ چھوٹی جلوی شاپ بھی ہے آپ کی جوپٹوں کی بہت خوبصور شاپ ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں کا ورک اور اس طرح کی پھلکاری والے جوپٹیں بڑے اچھے لگتے میں نے یہاں سے خریدے دیں شال مل جائیں گے آپ کو گرم تو اس طرح کا ایک چھوٹا سا بزار ہے جو آپ کی تمام ضرورت کی چیزیں یہاں پہ دستیاب ہوتی ہیں چکن کی کپڑے یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ کے فرینڈز کے لیے یا گھر والوں کے لیے آپ کو خریدنا ہو تو آپ یہاں سے بھی پرچیز کر کے لے جا سکتے ہیں ان کے لئے توفے کے طور پہ تو یہ ایک اچھی شاپس ہے یہاں پہ تو ضرور یہاں پہ آئے گا اور اچھا ٹائم گزرتا ہے ساتھ ہی ساتھ بزار کے یہاں پہ کھانے پینے کی بھی بہت ساری شاپس ہیں بارش کافی حد تک جو ہے وہ رک چکی تھی بزار کی بیچوں بیچ بھی ایک ہوتیل ہے جو کہ انگلیات کانٹیننٹل ہوتیل کے نام سے ہے آپ کو بزار کے رستے میں تین چار ہوتیلز مل جائیں گے اور بہتکل دون تین منٹ کی واک پہ جو ہے آپ کو سیکنڈ کپ بھی مل جائے گا دی کلاوڈ کے نام سے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور بزار میں بھی تین چاریں مزید بن رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ ٹیوریز بہت آنے لگے ہیں یہاں پہ تو یہ یہاں پہ اور ہوتیلز بنا رہے ہیں اور دیکھیں اس موسم میں یہ چرکہ اچھا لگ رہا ہے خوشبودار اور مزیدار سا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پہ کھانے پینے کی تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کھانا چاہے خاص طور پہ پٹاخہ جکن جو کہ بہت مشہور ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی اب یہاں پہ دو تین جگہوں پہ شرپس کھل جئی ہیں پہلے جو ہے ایک تھی تین سال پہلے تک اور اب جو ہے یہاں تو پہلے ہوں گی لیکن بورٹ منشن اب کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ کہ یہاں پہ دستیاب ہے رات میں آئسلوم کھانے کا دل کیا اور اتنی سردیم آئسلوم کھا کے بہت مسا آیا ویسے میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی یہاں پہ آئے اپنا پیکج خود بنا کر آئے کیونکہ آپ جو گروپ کے ساتھ آتے تو وہ انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو آپ کو جو انہی کی مرضی کے ساتھ سے چلنا ہوتا ہے اور آپ جب خود کا بناتے تو اپنی مرضی سے آپ ایک دن سٹیک کریں دو دن کریں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے دوسرے دن جی ہم لکر چلیں اور زلفکار آپ شہر دیکھنے کی لئے جو کہ یہاں سے تقریباً پندرہ بیس ملٹ کی ڈریف پہ تھی تو بس راستہ تھوڑا سا پتھریلا ہے بہت اچھا نہیں بناوا کیونکہ بارشیں بھی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے کافی پتھر دے راستے بھر میں اچھا جی اپشار جو ہے اوپر سے پانی آ رہا تھا اپشار کا اور نیچے انہوں نے چھوٹا سے ایک ریسٹورانٹ بنایا ہے یہاں پہ اور اس کے لاوہ ہوتیل بھی ہے آپ یہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں اوپر کی طرف یہاں پاچھ کے بلکل ناران کی یاد آ رہی تھی اس طرح سے اپشار کا پانی آتا تھا اور لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے لیکن پانی بہت ٹھنڈا تھا میں نے برکل بھی ہمت نہیں کی بلکہ کوئی بھی یہاں پہ ہمت نہیں کر رہا تھا پانی میں بیٹھنے کی پانی بہت ٹھنڈا تھا میں سبجھ شاید میں ہی کراچی سے ہوں بارال جو ہے یہاں پہ آپ فرائز منگا سکتے ہیں سموزے پکوڑے چائے کافی ہر چیز یہاں پہ دستیاب ہے اس جگہ کا نام زلفی اپشار ہے اور یہاں پہ کانٹیک نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے بھی آپ یہاں پہ آکے رومز لے سکتے ہیں بہت پیاری جگہ ہے بس اس کے بعد ہم نے واپس ہی کرا لی کیونکہ صبح ہماری فلائٹ تھی تو بس آج ہی کا دن تھا جو ہم نے تھوڑا بہت یہاں پہ گھوم بھی لیا آجہ جی الپائن کے سامنے یہ اتنا خوبصورت ہے جو کوٹیج نظر آ رہا ہے یہ سیٹی سکول کا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے آج ہماری فلائٹ ہے اور آج بھی موسم بہت خوشکوار ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت آج دھوپی بہت اچھی لکھ لی ہے بس جی یہاں کے ویدر کا دھیان رکھی گا کبھی دھوپ ہے کبھی بارش ہے کبھی سردی ہے تو سارا اندظام کر کے ضرور آئیے گا جب بھی آپ پاکستان کے کسی بھی نوردر ایریا میں جائیں تو ان سب چیزوں کا دھیان ضرور رکھیے گا خاص طور پر جب آپ کے ساتھ بچے ہو یہ کیوبک ہوتیل ہے جو کہ سارا کے سارا کنٹینئر پر بنا ہوا ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن ہمیں یہاں کا ویو ذرا پسند نہیں آ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم اوپر ہی جا کے جو ہم نے پہلے سے پلان کیا دکرا چیزیں ہم وہیں جا کے ٹھہرے ہیں راستے میں پھر بٹیا نظر آ گیا تو میں نے کہا کہ جی جاتے جاتے ایک اور دفعہ اسے کھایا جائے جو کہ مجھے اس طرح کے موسم میں بہت پسند آتا ہے اب جیسے جیسے نیچے جائیں گے ہم تو ٹھنڈ کم ہوتی جائیں گی اور گرمی شروع ہو جائے گی بارال یہ سفر میرا تو بہت اچھا گزرا ہے امید کرتی جو بھی یہاں پہ آ رہے ہیں ان کا بھی سفر بہت اچھا گزرا ہے میں جو ہے پہلے ہی یہاں سے بہت لیٹ ہو جائی تھی اس چیز کا بھی دھیان رکھی گا کہ آپ کی جو فرائٹ ہے یا ٹرین ہے وہ مس نہ ہو جائے کیونکہ سننے میں آیا تھا بائی پاس بننے کے جسے بہت رش ہے اور بہت وہاں پہ وقت لگ جائے گا تو بس امید یہ ہے کہ وہاں پہ وقت نہ لگے اور ہم جلدی اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ پہنچ سکے تھوڑا بیٹلہ کر رہا کہ ہمیں بائی پاس پہ بہت رش ملا اور ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ لگیا جس کی وجہ سے ہم جو ہے رات بیکری نہیں جا سکے ہم سب کو جو ہے وہ لینا توانسے لیکن بس ٹائم کی کبھی کی وجہ سے ہمیں سیدھا ائرپورٹ آنا پڑا میں اتنی لیٹ ہو چکی تھی کہ ہم سب فرنس کو الگ الگ بیٹھنا پڑا کیونکہ ہم سب سے لازٹ میں تھے اور بس تھکن اور اسے برا حال تھا بھوک سے جو کہ میں پورا کھانا کھا چکی تھی اور اینڈ میں میں آپ کو تا رہی ہوں کھانا بہت اچھا ہے ضرور اسے ہیئر لائن کو ٹرائی کیجئے گا جب بھی آپ سفر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمٹس کر کے بھی ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیر رکھئے گا اللہ حافظ